جی ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم سجاولین سٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں ایک ایسی ٹک ٹاکر موجود ہیں جن کے بہت سارے فالور ہیں ملین میں اور ایک اور بڑی بات پاکستان میں پہلی ختم دیکھی جس کے آٹھ انچ لمبے ناخن ہیں آخر کار اس کی وجہ کیا ہے حقیقت جانے کے کہ آخر کار آپ نے آٹھ انچ لمبے ناخن رکھے اس کی وجہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور آپ کیا کرنا جاتی ہیں اتنے لمبے ناخن رکھے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ہانیا ناد انہی سے پوچھیں گے کہ آپ کے آٹھ انچ لمبے ناخن ہیں آخر کار کیوں کیا تبدیلی آپ لانا چاہتی ہیں یا واقعی تبدیلی آ چکی ہے جی آپ بتائیں مجھے کہ آٹھ انچ لمبے ناخن ہے آپ کے آخر کیا سٹائل ہے کیا وجوہات ہے یا اپنا پر علیاتات ہی دیکھنا چاہتی ہیں کہ میرے کوئی ناخن دیکھیں یا میرا سٹائل لیدا دیکھیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دس انچ تھے لیکن میں نے خود ان کو نا شوٹ کیا تھوڑا سا ٹھیک ہے اور ان کو پچاندی لگوا ہے سات لاکھ میرے فولور ہیں ٹک ٹک آئی ڈی پر اور پاکستان میں لمبے نیلزکر کوڑ ہولڈر کون ہے آپ سرچ کریں گے نہ تو آپ کو ہانیا نازی دیکھنے کو ملے گی میں نے کافی چیلنج بھی دیا ہے کافی انٹرویوس میں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ابھی تک کسی نے چیلنج لیا نہیں میرا اور ان کو یہاں تکڑ میں نے بولا گفٹنگ بھی میں کروں گی ٹھیک ہے اور فورڈ ملا بھی میں خود ہی بتا دوں گی تھوڑا بہت سارا نہیں ہے کتنی دیر لگی آپ کو یہ پہلے دس انچ کے تھے آپ کریں ہیں دو میں نے کم کی ہے آٹھ انچ ہیں تو کتنی دیر لگیا آپ کو کافی دیر لگیا کتنے سال سال تو نہیں لگی ابھی ایک سال تو نہیں کمپلیٹ ہوا ہوگا ہاں ویسے آپ کہہ سکتے ہیں اگلا سال آئے گا تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں ایک سال لگا ہے لیکن لگا نہیں ہو کوئی ایسا میسی دینا چاہتے ہو آپ نئی جنریشن کو کوئی ایسا میسی دینا چاہے آپ دیکھیں میں زیادہ بات نہیں کروں گی میں تھوڑی بات ہی کروں گی وہ کہتے ہیں نا جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا جو نہ سمجھا اس کے لئے یہ بات فضول ہوگی میں اتنا ہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں نا ادھر کافی جو حالات چال رہے ہیں پاکستان کے میرے کے حال سے نا سب کو نا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حکومت کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے سب سے پہلے آپ خود کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کسی اور کو کہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہیں یا آپ کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ آپ کے آس پاس نا کافی ایسے لوگ ہیں جو مطلب آپ کہتے ہو نا فلانے نے یہ کیا ہم نے یہ کیا دوسروں کو کوپی کر دیو کوپی کرنے کے وجہ نا آپ گریب لوگوں کے گریب وہاں جو بھی ہیں لوگ ان کی مدد کر دیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے جو ساتھ والے گھر والے ہیں انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں ان کے آپ ڈریس دیکھیں کہہ سکتے ہو کہ ان کے پاس بہت پیسہ یہ ہے وہ ہے لیکن کسی کو ایسے کمنٹ نہیں دینے چاہیے میرا ماننا بڑی بات ہے اور میں خود بھی ابھی اتنے اچھے مقام پہ نہیں ہوئے جیسے اچھے مقام پہ ہوں گے تو یہ گریب لوگوں کے لئے میں ضرور کچھ کرنا چاہوں گی سجاوالیو ٹیوی چینل کی کوئی میسیج اسٹوڈیو میں مجھوڑ ہیں ناظرین کو بھی ایسا میسیج دینا کہتے ہیں جی کافی لوگ مجھے کہتے ہیں انٹرویو اس کے لئے انٹرویو اس کے لئے لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کی کول آئی تو میں نے کہا نہیں ان کو میں نے انٹرویو دینے لازمی جانا ہے کیونکہ آپ کے بڑے میں میں نے کافی خبریں سنی بھی تھی کہ کافی اچھا نیوز ان کا اور میں نے کہا یار انہوں نے خود ہی کول کر دی تو میرا تو جانا بنتا ہی ہے مجھے بہت اچھے لگے ادھر آکے بہت اچھے لگے اور میں کہنا چاہوں گی کہ اگلی دفعہ میں اپنا رکورٹ خود ہی توڑ کے نا آپ کو دوبارہ انٹرویو دینے بھی ہوں گی ضرور ٹینک یو جی ناظرین ہانی انہا سے بات تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے پاکستان میں چیلنج بھی کیا ہے اگر کسی کے اتنے لمبے ناخن ہیں تو میں اس کو سیل فون بھی شاپنگ بھی کروا کے دوں گی یہاں تک ان کے جو ناخن ہیں ان کے اوپر چاندی کا کام بھی ہوا ہوئے آپ دے سکتے ہیں ان کے جو ناخن ہیں آپ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام میں اپنے ہوسٹ زہیر عباس کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان